اسلام علیکم میں جیسا کہ آپ مجھے جانتے ہیں ایمار جی انجینرنگ سے عبدالمجید تو آج ایک جگہ پر ہم آئے ہیں یقین جانے کہ بہت تکلیف ہوئی یار مطلب کہ کسی کے ساتھ ایسے بھی کر سکتا ہے اور یہ یہ کمپلین فون پہ تو بہت آتی تھی مجھے پہلے بھی لیکن پریکٹیکلی جو ہے نا انہوں نے بہت مہتے کی جیسے کہ آپ کو پتا ہے ہم دوسروں کی بنی ہوئے مشین کو مطلب زیادہ وہ نہیں کرتے ہیں اپنی مشین کوئی مطلب ریپیر وغیرہ کرتے ہیں اگر کوئی مسئلہ مسائل کو دانا خاص نگر آتا ہے تو اول تو آیا نہیں ہے کوئی خاص تو بہرحال انہوں نے بہت سجیسٹ کیا ابھی میں چاہ رہا تھا کہ وہ کیمرے کے سامنے آئے ہیں ابھی میں گاڑی بھی بیٹھا ہوں تو وہ آنا نہیں چاہ رہے تھے کیمرے کے سامنے یار کوئی حد ہے کوئی کسی کے ساتھ اتنا بھی کرتا ہوتا ہے مطلب ہم اتنے مطلب وہ ہو گئے ہوئے ہیں کہ جناب ہمیں کسی کا احساس ہی نہیں رہا آج مطلب تین مہینوں چار مہینوں سے ایک بھائی بار بار کہہ رہے تھے کہ ہماری مشین نہیں چل رہی ہے تو آپ آئیں ہمیں وہ مشین مطلب وہ سیٹ کر کے دیں ہم نے کسی اور سے لگیا خیر نہیں بنا ٹائم نہیں مل سکا ٹائم آج میں آیا دیکھا تو اتنا دل سے دکھ ہوا نا یقین کریں گے سڑھے چار لاکھ روپے کا پلوڈر دیا ہو گا ہے اس بندے کو بچارے کو اور وہ کہتا ہے کہ جناب میں نے اپنی بچی کے زیور بیچ کے جو ہے نا وہ مشین لیے تھی پلوڈر اور باقی کچھ چیزیں بھی تھی ٹھیک ہے لیکن وہ پانچ چھ مہینی اتنے عرصے سے جو ہے نا وہ چلی نہیں وہ کہہ رہا ہے میرے سے پہلے میں نے ان کو کال کی میں مطلب وہ کسی کا نام نہیں لینا چاہ رہا ہوں تو وہ کہہ رہے ہیں جی ہم نے بہت کال کی ایک بار آئے لیکن وہ نہیں چلی اس کے بعد وہ گئے اس کے بعد دوبارہ وہ آئے ہی نہیں اب ہمارا نمبر بھی بلائک لسٹ کیا ہوا ہے تو یار ہم صرف پیسے مطلب دیکھیں سوچ دیکھیں اس بندے کی میں نے انہیں کہا کہ یار دیور بیچنے کی میں نے یہ سوچا پھر میں کمائی کر لوں گا اس کو اس طریقے سے دکھایا گا دن میں تارے ٹھیک ہے تو وہ یہ جناب میں وہ کروں گا پھر کام کروں گا پھر میں بہنت کروں گا اس کے بعد جناب صاحب انتیار ہوگا سارا کچھ میں مارکٹ میں سیل آؤٹ کروں گا سیل آؤٹ کرنے کے بعد جناب میں پھر یہ زیور بنوان ہوں گا میں کوئی مسئلہ نہیں ہے لیکن وہ مشین اتنے عرصے سے چلی نہیں وہ بچارہ دھانے مار مار رو رہا تھا کہ میں اب کیا کروں گا اب وہ مشینیں یقین کریں گے حد ہے ورم ایک انچ چھوٹا فرانٹ سے کہاں چلتی وہ مشین پھر پانچ انچ کا کیا کے سڑھ چار انچ بور کا دے رہے ہیں مطلب لو پیسے اگلے بندے سے لیکن جو چیز ہے لیکن کچھ لوگ زیادہ ہی سادہ ہوتے ہیں وہ اچھی اچھی بات میں آ جاتے ہیں ٹھیک ہے جو ہمارے جیسے سیدھی بات کرتے ہیں اس میں تو وہ محسوس ہی نہیں کرتے نا کہ چلی آیا وہاں آیا ٹھیک ہے بس ٹھیک ہے ہم کام اچھا کرتے ہیں زندگی میں ہم نے ایک ہی حصول بنایا ہے کام اچھا کرنا ہے ہم نے باتیں نہیں اور وہ ہماری مشینری بھی آپ کے سامنے ہے اور تین ستر ورم سے لے کر ٹاپ جو سائیڈ ہے جو ائر کلیرنس ہوتا ہے تین ستر کا گیپ یار کہاں چلے گا وہ مطلب ورم لمبائی میں بھی چھوٹا اور مٹائی میں بھی چھوٹا یار کریں یار بزنس اگلوں سے پیسے لیں لیکن اسی چیز کے پیسے جس کے لے رہے ہیں کم اچھا کم وہ چیز تو دیں اگلے بندے کو یار خدا کا واسطہ ہے یار لوگ بہت ضلیل ہو رہے ہیں پاکستان میں غلط لوگوں کے حد سے چڑھ کے ٹھیک ہے کم از کم مشینری ہے تو مشینری کو ایس پر انجینرنگ تو ڈیزائن کر لو خدا کا واسطہ کئی لوگ میرے پاس آتے ہیں سر جی ہم نے زمین بیچی ہے ہم یہ بزنس کرنا چاہ رہے ہیں کوئی کہتے ہیں ہم نے زیور بیچے کوئی کہتا ہے جناب میں کمرشل پلوڈ تھا میرا میں وہ بیچ کے آیا ہوں کوئی کہتا ہے میں نے دکانہ ہی بیچ دی ٹھیک ہے پاکستان کی حالات ایسے ہیں کہ ہر بندہ تقریباً ہنٹو موت چل رہا ہے اس لئے خدا کا واسطہ ہے اپنے دس روپے کے پیچھے اگلے کا لاکھ روپے کا نقصان مت کرو ٹھیک ہے لیکن کوئی احساس ہی نہیں ہے انسانیت ہی نہیں ہے ہمارے اندر ختم ہو گئے سب کچھ کچھ تو احساس کر لیں پلیز اور یہ جو کچھ گلتی ہیں جو بنوانے والے ان کی بھی ہے ٹھیک ہے وہ گئے ان کو کسی چیز کا نالج نہیں ہے کوئی ایکسپیرینس نہیں ہے گئے بس جی آپ پہتماد ہے بس ٹھیک ہے جناب بنا دیں ہمیں دے دیں پلوٹر دے دیں پہنچے دیں ڈائی دے دیں فلان دے دیں فلان دے دیں لے کے آ جاتے ہیں اس کے بعد پھر اوپر نیچے دیکھتے ہیں اب کیا کرنا ہے اب یہ نہیں ہوتا کلیر کے یہ صحیح بھی دی ہے اس بھائی صاحب نے کہ نہیں میں کیا کروں کیا کہوں مطلب الفاظ نہیں ہے میرے پاس کوئی بات کرنے کے یقین کریں گے اس بھائی کے آنسو دیکھنے والے تھے مطلب کیا ہوگا پھر ہم کہتے ہیں حکمران یہ ہو گیا وہ ہو گیا وہ لٹے رہا ہے وہ فلان ہے وہ فلون ہے اس نے یہ کر دیا اس نے تو کر دیا ہم اپنے گربان میں تو کم سے کم جاں کے ہم کیا کر رہے ہیں ہم خود کو ٹھیک کریں حکومت میں کون بیٹھے ہیں وہ بھی ہمارے جیسے ہیں نا انسان ہم کہتے ہیں یہ بات ہم پہ لاغو نہیں ہے بس حکمران ٹھیک ہو جائے فلان ٹھیک ہو جائے پہلے ہمیں اپنے گربان میں دیکھنا ہوگا کہ ہم کیا کر رہے ہیں تھوڑا کر لیں بے شک تھوڑا کام کر لیں اچھا تو کر کے دیں اس کا بزنس چلنا نا چلنا تو اس کے نصیب میں ہیں لیکن اس کا مشینری جو لے کے جا رہا ہے کم از کم وہ مشینری تو چلے نہ جناب کوئی آپ وہ دیکھ رہے ہیں کہ لوڈ کتنا لے رہی ہے نہ کوئی منیجمنٹ ہے نہ آپ نے کوئی انجینرنگ کے لحاظ سے کوئی رولز اور ریگولیشن جو ہے نا اس کو فالو کیا ہے جناب آپ ایسی جناب پلوٹر بن گیا جناب ورم کھیج دیا ورم اس کے اندر گزیڑ دیا اوپر پائپ دے دیا لے جائیں جی پلوٹر بن گیا پیچھے موٹر رکھ دی ایک جگہ اور پہ گئے ہم تین ہاس پاور کی موٹر چھے ہمپیر سے سٹارٹ ہو رہی ہے جبکہ ڈیڑھ دو ہمپیر سے سٹارٹ ہونا چاہیے آف لوڈ آف لوڈ اتنا لوڈ لے رہی ہے وہ اب سوچیں تو بچارہ کیا کمائے گا وہ بجلی کا بل بھرے گا لیبر کاؤسٹ بھرے گا ریپر کے پیسے بھرے گا کیمیکل کے پیسے بھرے گا کیسے بیچے گا وہ کیسے پھر کتے فلاپ ہو گیا سر جی جو بھی میرے دوست ہیں بنا رہے ہیں گوڈ ہو گیا بنائیں اچھی بات ہے لیکن ایس پر انجینرنگ بنایا چیز کو مشین بنا کے لیں اگلے بندے کو جس کے آپ پیسے لے رہے ہیں الفاظ ختم ہو جاتے ہیں ایسی باتوں پر جو ہے نا جب اگلے بندے نے کہا کہ میں نے اپنی بچی کے زیور بیچے تھے اب میں سوچا کہ پانچ چھے مہینوں میں میں اتنا کما لوں گا کہ چلو یار اب میں اپنا پھر سے جو ہے نا بچی کی شادی بھی کر لوں گا چلو یہ چھوٹا موٹا یہ زیوروں کا کام بھی ہے یہ بھی چلو ہو گیا اب بتائیں وہ مشین یار تول کے کوئی نہیں لے رہا بقول اس بھائی کے جب بنیوی چھوٹی ہے محل آگے ڈالتے ہیں پیچھے ریٹن مار رہی ہے تو وہ کیا چلے گی اس بچارے کے پاس تو یار رپیرنگ کے بھی پیسے نہیں ہیں بتاؤ کیا کہوں یار بس دل دکھتا ہے یار ایسی چیزیں اور مطلب ایسے سادھا لو لوگ پتہ نہیں کیسے آ بھی جاتے ہیں یار ان لوگوں کے اس میں خدارہ سوچیں سمجھیں اگلے بندے سے میٹنگ کریں ایک بار کریں دو بار کریں جتنی بار بھی کرنے جب تک آپ سیٹسوائیڈ نہ ہوں اس وقت تک لوگ کہتے ہیں جی انہوں نے ہمیں مشینری اٹھا کے دے دی دو منٹ مال نکالا جی انجی سابر بن گیا اٹھا کے لے جائیں تو کم از کم کم از کم ایک بیچ ڈیڑھ بیچ دو سو ڈیڑھ سو دو سو کلو مال ضرور نکلوا ہے اگلے بندے سے وہیں پہ تاکہ آپ کو نیکس پریشانی کوئی ہو ہی نہیں پورا دن لگا دیں اس کو چیک کرنے میں نو پرابلم لیکن ایک دن پورا لگا دیں گے تو اگلی آپ کی جتنا بھی آپ نے لانگ ٹرم چلانا ہے اپنے بزنیس کو آپ کی جان چھوٹ جے گی ٹھیک ہے تو اب میرے پاس الفاظ ہی نہیں ہے میں کیا کہوں کیسے کہوں کہ کوئی بھی نہیں دیکھ رہا وہ بچارہ تو بطلب انپڑ ہے سمجھ لو اس کام میں آپ تو پڑے لکھے ہو آپ تو اس کو دیکھ لو یا وہی جو رو ہوتا ہے کیا ہوتا ہے سنے آرہے ہیں اور وہ لال والا کام ہے گدے میں لٹکا ہوا تھا جناب وہ آیا بندہ اس نے کہا یہ کتنے کا ہے جناب وہ کچھ اس طریقے سے مثال بنی ہوئی ہے اس نے جب پیسے بتایا لال پھٹ گیا ٹھیک ہے انہوں نے پوچھا کہ یہ کیا کیسے اس نے کہا جناب یہ بہت چلو انپڑ تھے اس کو تو پتا تھا نا میری اوقات کیا ہے میں شرم سے ہی پھٹ گیا ہوں تو خدا کے لئے بے شک آپ مشینری بنائیں پر ایس پر انجینرنگ بنائیں اچھی چیز بنائیں بے شک کم بیچیں پچھلے سال میں نے اتنے لوگوں کو واپس بھیج دیا ہے نہیں دی مشینری کچھ لوگ کتنے سادہ لوگ ہیں میرے پاس میرا خیال ہے کوئی بتانا نہیں چاہیے ایک کروڑ کے قریب آئے ہوں گے ایک کروڑ روپے کے قریب جو میں نے حضاب لگایا تھا ان کو واپس بھیج دیا اب ایک بندے کے پاس ہے ہی پانچ لاکھ روپے کیا کرے گا وہ بزنس چار لاکھ روپے کہتا ہے جی میرے پاس تین لاکھ روپے ہیں باقی مٹیریل کے پیسے میں ادھار لے لوں گا ادھار سے بزنس چلتا ہے دیکھیں ہمیں پتا چل جاتا ہے کہ اس بندے سے چلے گا یا نہیں چلے گا بزنس مجھے تو کم سے کم پتا چل جاتا ہے میں اسے کہہ دوں بھائی ترے بس کا روگ نہیں ہے آپ نہ کرو یہ کوئی اور دیکھ لو یہ ہر بنانے والے مشینری کو پتا چل جاتا ہے کہ بھائی اس نے چلنا ہے یا نہیں چلنا ہے یہ چل پائے گا یا نہیں چل پائے گا آپ کو تو پتا ہے نا یار یہ بچارہ کامیاب ہوگا یا نہیں ہوگا باقی تو اللہ کو پتا ہے نا اگلا لیکن آپ کو اندازت تو ہو جاتا ہے نا دیکھیں لوگ بہت مجبور ہیں لوگ بہت تینشن میں ہیں ڈپریشن کا شکار ہیں بہت زیادہ پریشان ہیں ہم تو ملتے رہتے ہیں ٹھیک ہے اتنی مہگائی اور اتنی بچاری غربت مطلب ہو چکی بچارے غریب ہو چکی ہیں لوگ بلکل ہی جو ہے نا بس کیا بتاؤں میں ان کا احساس کریں پلیز یہ جو ہے میرا تو یہ بلیوے میں کسی کے ساتھ زیادتی کروں گا تو میرا خیال ہے کہ میرے دوائیوں پہ لگیں گے میرے بچوں کی دوائیوں پہ لگیں گے میرے ماں باپ کی دوائیوں پہ لگ جائیں گے غلطی میری سزا ان کو ملے گی لیکن وہ میری سزا ہوگی جب میں کسی کے ساتھ زیادتی کروں گا تو تو خدارہ دیکھ کے کام کریں سوچ سمیہ کے کام کریں اگلے بندے کو اچھی چیز دیں خود لالچ مت کریں لالچ میں مت آئیں کہ چلی یار ہم ہلکی چیز دے دیں گے چل ہمیں کچھ تو بچی رہا ہے نہیں چیز دیں اگلے بندے مشینری لے رہا ہے اس کو بتائیں سمجھائیں بھائی آپ غلط ٹریک پہ چل رہے ہو آپ صرف یوٹیوب پہ چل رہے ہو آپ کو صحیح کسی نے گائیڈ نہیں کیا ایسے نہیں ہے یہ ہے ایسے تو بہرحال بس الفاظ ختم ہو جاتے ہیں تینکیو سو مچ پاکستان زندہ باد اللہ ہر کسی کو ہمت اور سمیداری اور اس کے بعد جناب امانداری کے ساتھ کام کرنے کی توفیق اطاف فرمائے تینکیو سو مچ پاکستان زندہ باد السلام علیکم